اب مجھے لگتا یہ ہے کہ ایک میر فیوچر میں ریٹیلیشن کے طور پر انڈیا جو ہے وہ پاکستان پہ بھی حملہ کرے گا کہ وہ چھوٹا نپال پہ تو کرے گا تو چین کا بارڈر ساتھ پہ انتظر کرتا ہے سرگری میں وہ آکے بیٹھ گئیں گے پاکستان پہ حملہ کرے گا جو رسول اللہ کی وہ بات تو ہے نا اس کے حساب سے اور اس کے مقابلے پہ چین انڈیا پہ حملہ کرے گا اور یہ جنگ جا یہ گتھم گتھا جو ہے یہ بنے گی اور آخری جو رسول اللہ کے حادیثوں میں جو میں سمجھنا ہوں کہ پاکستان کی سیوینگ کے لیے اسلامی ملک اینٹر ہوں گے جن میں افغانستان بھی ہوگا ایران بھی ہوگا ترکی خاص طور پر اینٹر ہوگا جو مجھے نظر آتا ہے اصل بات یہ ہے کہ انیس سو گیارہ میں فرل ورڈ وار ہوئی تھی دنیا کا نیا نقشہ بن گیا تھا انیس سو پنچتالیس میں ورڈ وار ہوئی تھی دنیا کا نیا نقشہ بن گیا تھا دو ہزار بائیس میں اکیس کے اند تک دنیا کا نیا نقشہ تیار ہونے والا ہے اور یہ بنتا ہے اس سے پاس میں بہت اہم ہوگا اور پاکستان کا نقشہ کتنا بڑا اور ہوگا بڑا ہوگا بڑا ہوگا انشاءاللہ آپ کی زبان مبارک ہو اور جس طرح آپ کہہ رہے ہیں اسی طریقے سے ہی ہو ناجمیاں لیتے ہیں بری اوقات میں رہا کرو ہر بات میں دنیا کا سب سے بڑا نہیں ہوتا تمہوں کے پاس دوستو پاکستان کے اور یہاں مقبول جان آپ کو پتا ہوگا کافی زیادہ ان کو ایک وار جنگ اور حدیثوں کو کوٹ کر کر کے یہ باتیں نکالتے ہیں اور ان کا کافی مطلب پاکستان میں بھی مجاگ بنایا جاتا ہے اور ان کو امریکہ میں جانے پر پاوندی ہے حالکہ ان کی بیٹی وہی پر سیٹل ہے اور امریکہ کے اقلاب بھی یہ کافی زیادہ جہر اگلتے ہیں انہوں نے اب بولا ہے کہ ورلڈ وار جیسا کوئی سین بننے والا ہے اور پاکستان کا نقشہ بدلنے والا ہے پاکستان کا نقشہ بڑا ہو جائے گا اس طریقے کی انہوں نے باتیں بولی ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہو انہوں نے حدیث وغیرہ کوٹ کی ہے اور کچھ بول رہے ہیں کہ ایران افغانستان ٹرکی یہ دیس پاکستان کا ساتھ دیں گے اور انڈیا سے جنگ ہوگی تو یہ مطلب ان کا ایک میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اس یگ میں جی رہے ہیں جس میں گھوڑے پر لوگ آتے تھے کسی جگہ پر حملہ کرتے تھے کبجہ کرتے تھے وہ حصہ ان کا ہو جاتا تھا یہ اس یگ میں جی رہے ہیں میں بتا رہا ہوں ان کے دماغ میں وہی چل رہا ہے جنگ اور یہ پھلانا ٹھکانا اس سے اوپر یہ بڑھ ہی نہیں سکتے ان کا دماغ ہی نہیں ہے حالی میں انہوں نے عربوں کے خلاب بھی کافی جہر اگلنا شروع کر دیا آپ کو ریزن پتا ہے عرب کنٹریز اسپیسلی یو اے ای اور سعودی رب کے خلاب تو یہ کافی جہر اگلتے ہیں جہاں پر ابھی مطلب سلمان خان کا ایک شو ہوا تھا اور وہاں پر ٹیمپل بن رہا ہے چرچز بن رہی ہیں دوسرے ریلیجیس کے لیے کچھ مطلب پاوندیا جو ہیں وہ ہٹائی جا رہی ہے اس کو لے کر بھی یہ جہر اگل رہے تھے اب آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر ان کا جنگ کا محل بنا ہوا تو ان سے آپ امید کیا کر سکتے ہو حالانکہ ان کے ساتھ کے ایک اور بندے تھے ان کا نام تھا زید حامد ان کو پاکستانی میڈیا نے ٹوٹلی بلیک آؤٹ کر دیا ہے پاکستان آرمی نے کروایا ہوگا کیونکہ وہ اس طریقے کی بات ہے پاکستان آرمی کے خلاب بھی بول جاتے تھے فلو فلو میں کہ پاکستان آرمی کر کیا رہی ہے یہ کسمی پر یہ نہیں کر رہی ہے وہ نہیں کر رہی پاکستان آرمی نے ان کو بینڈ بجا دیا کہ بھائی بکواس بند کر دو زید حامد آپ دیکھ رہے ہو پاکستانی میڈیا میں بلکل بھی نہیں آ رہے حالانکہ وہ آتے تو کافی زیادہ انٹرٹینمنٹ ہوتا کافی زیادہ ہمیں مجھا آتا لیکن یہ ابھی اوریا ہے انہی کو انجوئے کرو پریش شیل کو سبسکرائب کرو ویڈیو کو لائک کرو کومنٹ سیکشن میں جس نے اپنی اس میں عملی نہیں کر رہا یہ بھی کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں مسئلہ بنائی طور پر یہ ہے کہ ایکس بگ فائٹ is going on اور وہ فائٹ اب بلکل نستیق پہنچ چکی ہے جو اس خطے میں ہونے والی اور وہ فائٹ میں نے آپ کو اس نے بھی بتایا تھا کہ وہ فائٹ بنیادی طور پر یہ ہے کہ چین کی کنٹینمنٹ چین کا راستہ روکنا اور اس سارے سی پیک کو ختم کرنا اور اس کے لئے امریکہ نے اپنی مکمل طور پر تیاری کر لیا 2019 میں میں امریکہ نے ایک مکمل طور پر پلیننگ کر کے بلٹ اپ کر لیا تھا تین لاکھ ستر زار پاہ جس کی وہاں پہنچ چکی ہوئی ہے خرچہ ہوتے تھے رسمان صاحب آپ یہ نہیں کہہ سکتے آپ کے تین بیڑے وہاں پہ پہنچیں ہیں دوزار روائی جاز وہاں پہنچیں ہیں انڈیا کو نے اٹھایا ہے انڈیا اس کے پر کھڑا ہو گیا ہے یہ سارا کچھ ہے اس دوران چائنہ کی ڈپلومیسی چلی ہے چائنہ نے وہاں پر بنگلہ دیش کو اپنے ساتھ ملایا ہے نیپال کو ملایا ہے نیپال کو ساتھ ملایا ہے اور ایران کو ساتھ ملایا ہے اور ترکی اور یہ لوگ ساتھ تھے اب انٹیلیجنس ریپورٹ اس وقت دنیا میں جو گردش کرے بڑی جی وہ غریب ہے وہ غلط بھی ہو سکتی ہے لیکن یہ ایسی ریپورٹیں پہلے بھی گردش کرتی تھیں اور اس انٹیلیجنس ریپورٹ کے اوپر آج سے تقریباً کوئی دوزار چار میں امریکہ نے یہ کہا تھا کہ ایک پلاننگ ہو رہی ہے اس پورے خطے کے اندر خلافت کا ایک بلوک بنانے کی یہ ہے اس کے ریپورٹ ہے میپنگ دی ورڈ میپنگ دی ورڈ کسی ریپورٹ ہے یہ یہ تین چار جنسی تھے اس میں رینڈ کاپریشن بھی ہے دوزار تیسے بھی انہیں کہا تھا دوزار پچیس میں نا یہاں پر خلافت آ جائی اور یہ خلافت جائے یہ انٹی امریکن فورسز جو ہیں وہ چائنا بلڈ کرے گا کیونکہ چین چاہتا ہے عرب کو نکال کر عجم کے لوگ زیادہ اس نے چار ملکوں کا سروے کیا تھا مصر ترکی پاکستان ملیشیا ایرانی نے ایران کا نہیں کیا اچھا انہیں کہتا ہے ان میں کیا ہے تو اس میں لکھاتا ہے اس میں پی ایو ڈیو بھی ہے پی ایو ڈیو بھی ہے ایک بہت بڑی ہارگنل تو انہیں کہتا ہے اس میں سیونٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ لوگ جہاں وہ شریعت چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو بڑی آسانی سے یہاں جو ہے شریعت شریعت نظام ہے اب وہ کہتے ہیں یہ ہے کہ صرف ہو جے رہا ہے کہ پاکستان ترکی اور مرہشیا یہ تیر ملک جہاں اس راستے پر ڈال دئیے گئے ترکی میں وزیراعظم تو ہوتا تھا بڑی امپورٹن چیز تھی صدر ایسی جوگلو گوگلو ہوتا تھا ٹھیک ہے وزیراعظم صاحب بلند اجوت تھے دوسرے تیسرے اور پہلے اردگان صاحب نے وزیراعظم بنے پھر وزیراعظم سے انہوں نے اختیارات صدر بن کے لے لیے نہیں نہیں پھر فینڈم کروایا پھر اپنا اگلو کو وزیراعظم بنایا خود صدر بن کے صدر بن کے پھر انہوں نے پورا سسٹم چینج کرتے وہ جو پارلیمانی ڈیموکرسی فوج بہت جوز ختم ہو گئے انڈونیشیا میں جو سسٹم ہے مہاتر محمد پہلے تبدیل کر چکا ہوا ہے ملیشیا میں ملیشیا میں چینج کر چکا ہوا ہے ایکانومی اس کے پاس پیا ایکانومی ٹرکی کے پاس پیا پاکستان میں تبدیلی کی ہوا ہے ٹھیک ہے ہواے بغض و خواست چلی تو اپنے ساتھ اور یہ بات تو پاکستان کے اندر یہ چیزیں جو ہیں وہ اب اس طرح کا سسٹم اور صدارتی نظام ایک ہے دوسرا تینوں ملک جو ہیں ایک مستقل پرمننٹ نساب تعلیم کی بات کر رہے ہیں کہ یہاں کا بندہ اٹھے اگر تو اگر اس کا پڑھنے جائے ٹرکی کے انیورسٹی میں یا ملیشیا کی انیورسٹی والا جہاں آ جائے تو کوئی مسئلہ پیشنا ہے جو کہانی سنوہ پڑھی ہوئی ہیں ہیرو بھی کٹے ہو جائے ارتغل جو ہے اس کا جہاں آنا ایک بیسیکلی ایک سائن ہے اس کا آگے بھی مزید آئیں گے ارتغل پرمنیشہ بھی جائے یونس امرے بھی آئے گا اور دیکھوں ارتغل کہاں نہیں آیا وہاں نہیں آیا کیوں نہیں روکا گیا کوئی اتنے بڑی مسئلہ تو نہیں روکنے کے بات کہاں نہیں آیا سہودی رب میں نہیں لگا سر لگا تھا روک دیا گیا اس کے بعد تیسری چیز دے ہوگی کہ ان تینوں ملکوں کا جوائنٹ ڈیفینس بلٹ اپ ہوگا جیسے کیا تھا روس نے لیبیا مصر اور شام حافظ الاسر جمال عبدالناصر اور وہ اور ان کی ایک حکومت بھی بن گئی تھی جس کو پتن کیا کہتا ہے یونیٹڈ عرب پتنی مارا کی طرح کا نام تھا اس کا بھی ایک اب جوائنٹ ڈیفینس نیٹو کی طرح کا ہو گیا اس کے بعد ایک آخری چیز دیتی ہے کرنسی وہ اگر آپ ایک کرنسی ایک کر دیں تو ظاہر بات ہے کہ سب سبا فائدہ پاکستان کو ہوگا وہاں بھی کرنسی مضبوط ہے وہاں بھی کرنسی مضبوط ہے جیسے ای ایو کی کرنسی ہے جب ایک کرنسی ہو جائے گی تو آپ کا بینکنگ سسٹم بھی ایک ہو جائے گا اور پھر آخری ہوگا کہ تینوں ملکے اپنے دیکھو ایران کو اس لیے وہ چھیڑتے نہیں ہیں کہ ان تینوں میں کوئی مسلکی اختلاف نہیں ہے ایران کہاں خلافت نہیں ہوتی خلافت نہیں ہوتی وہ امامت ہے اور امامت کے بعد ولایت فقی کا کانٹرٹ ہے لیکن ایران لوپ میں آ جائے گا جب یہ گروپ بنے گا مسلم کا یہ انہوں نے بنانے کی کوشش کیا ہے کہ امریکہ سے ہم ڈریکٹ نہ لڑیں یہ مرد مجاہد جاگ ذرا وقت شہادت ہے یہ لڑے لیکن ان کو خلافت کا چینیز موڈل چینیز لیکن ان کو یہ اندازہ نہیں کہ جو امریکیوں نے چینیز بنایا تھے نا موڈل انہوں نے دو تسو سال بیٹھ کے ٹھیکی کی تھی جب لارنس آف اریبیا کو بھیجا گیا تھا تو لارنس آف اریبیا کو بقیدہ فقہ کی تحرم ترکی میں جلائے گئی تھی اور سارا کچھ کیا گیا تھا یا اب ایسی صورتحال میں ہوگا کیا جو آخری میں آپ کو بتاؤں رسول اللہ کی حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو اس کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بتایا تھا نا وہ ہے یہ بڑی مشہور حدیث حضیفہ بن جمان کہ بیدال خراب اطراف اللہ دنیا کے تمام طرف خرابیاں پیدا ہو جائیں گی ٹھیک حتی تخرب المصر جب سب سے پہلے مصر میں آپ دیکھیں جب مسلمان وآلہ میں سب سے پہلے وہاں شروع ہوا تحریر سکوئر میں سہارہ پڑا شروع ہوا اور وہی سے ٹھیک اتا تخرب ومصر آمنتا من الخراب اتا تخرب البسرہ پھر بسرہ واقعی راق کے لگے وخراب البسر تا من الراق وخراب المصر من جفاف النیل وخراب المکہ تا من الجیشہ وخراب المدینہ مدینہ میں بھوک آپ نے فرمائے وخراب الجمن من الجراد اس میں آخر میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وخراب السند من الہند وخراب الہند من السین وخراب السین من الرمل یہ تین خرابیاں آپ نے بتائیں اب مجھے لگتا یہ ہے کہ ایک میر فیوچر میں ریٹیلیشن کے طور کے اوپر انڈیا جو ہے وہ پاکستان پہ بھی حملہ کرے گا کہ وہ چھوٹا نیپال پہ تو کرے گا چین کا بارڈر ساتھ پہ انتظر لگتا ہے سرگری میں وہ آکے بیٹھ گئیں گے پاکستان پہ حملہ کرے گا جو رسول اللہ کی وہ بات تو ہے نا اس کے حساب سے اور اس کے مقابلے پہ چین انڈیا پہ حملہ کرے گا اور یہ جنگ جا یہ گتھم گتھا جو ہے یہ بنے گی اور آخری جو رسول اللہ کی حادیثوں میں جو میں سمجھنا ہوں کہ پاکستان کی سیوینگ کے لیے اسلامی ملک انٹر ہوں گے جن میں افغانستان بھی ہوگا ایران بھی ہوگا ترکی خاص طور پہ انٹر ہوگا جو مجھے نظر آتا ہے اصل بات یہ ہے کہ انیس سو گیارہ میں فرل ورلڈ وار ہوئی تھی دنیا کا نیا نقشہ بن گیا تھا انیس سو پنچالیس میں ورلڈ وار ہوئی تھی دنیا کا نیا نقشہ بن گیا تھا دو ہزار پائیس میں اکیس کے انٹ تک دنیا کا نیا نقشہ تیار ہونے والا ہے چلے جی دیکھیں اور یہ بنتا ہے اسے پاس میں بہت اہم ہوگا اور پاکستان کا نقشہ کتنا بڑا ہوگا